اسلام علیکم میں ہوں امی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امی حسن میں بنا رہی ہوں آج جنگا بریانی ان کو پران بھی بولتے ہیں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹنوں کو دوائیے گا تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ جائے تو اس بریانی کو بنانے کے لیے جو جو مجھے انگریڈینس چاہیے وہ سب سے پہلے جنگے لیا تھے ان کو صفائی کر کے نا تو یہ تقریباً ساتھ یا آٹھ سو گرام رہ گئے ہیں اور ون کے جی میں نے رائس لیا اور تھری انین میں نے بھریک بھریک درمیانے سائز کے کاٹ لیا اور ایک انین میں نے یہ براؤن کر لیا یہ لائٹ کی وجہ سے زیادہ ہی کچھ لگ رہا لیکن یہ براؤن لائٹ براؤن ہی ہیں تو یہ تین ٹماتر تھے درمیانے سائز کے ان کے میں بیسٹ بنا لیا اور یہ بریانی کا مسال ہے یہ میں نے گھر میں ہی تیار کیا اور یہ جو مسالیں ہیں نا یہ جو یہ سارے ہی میں نے گھرینڈ کر کے تو یہ بنایا ہے میں ڈبو والا استعمال نہیں کرتی تو یہ املی ہے یہ آلو بھار ہے یہ پاپرک پورڈر یہ کلر کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہلدی ہے اور یہ سابت لال مرچ نو اٹھی ہوئی موٹی تیزباد کے پتے ہیں یہ بادیاں کے پھول ہیں موٹی الائچی ہے اور یہ لاؤنگ ہے اور یہ کالی مرچ ہے اور یہ سبز الائچی ہے اور یہ دارچینی ہے تو یہ ہے جی وینیگر اور سالٹ لیمن اور ہر امیچ کا پیسٹ اور یہ سب اس میں میں ڈالوں گی یہ سارے مسالیں یہ بنے گی اور یہ یوگرٹ ہے مجھے ضرورت پڑی تو میں ڈالوں گی نہیں تو ایمبلی اور یہ ٹماتر کا پیسٹ جو ہے وہی ٹھیک ہے چلیں بناتے ہیں میں نے پہلے سے ہی پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ پانی تو اُبل گیا ہے اب میں اس میں یہ جو ہے نا ثابت مسالیں وہ اس میں ڈالوں گی یہ دارچینی اور سبز الائچی تو ہوتی نہیں اس میں ڈال دوں گی اور یہ بادیاں کے پھول ہیں اس کی خشبو بہت زیادہ ہوتی ہے نا کانوں میں حسوس سے چابل میں اور یہ ہے جی دارچینی ڈال دی یہ میں لانگ ڈال رہی ہوں چار پانچ تھوڑی سی مکالی میچے ڈال لوں گی اور یہ تیز پات کے پتے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر لوں گی دو سے تین تو اب میں فلیم ہائی کر کے تو اس میں یہ چاول میں ایڈ کر دوں گی ایک چمچ میں نے اس میں یہ سارٹ کا ڈال دی ہے تو یہ زیادہ نہیں سیمنٹی پرسن ہی میں ان کو کوک کروں گی کیونکہ بعد میں میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ان کو دم پر بھی لگانے یہ تیار ہو گئے ہیں یہ میں نے ان کو لیدہ سے رکھ لیا چاولو کو چھان کے یہ زیرا تھوڑا سا میں یہ آئل ڈالا تھا تو زیرا اس میں ڈالوں گی دو تین تیز پات کے پتے ہیں اور یہ لانگ ان کے خشبو جتنا یہ ثابت مثالوں کا مزاعت ہے یہ بریانی میں تو کیونکہ ڈبے والا میں استعمال نہیں کرتی تو میں سارے ایسے ہی استعمال کرتی ہوں ثابت ہی مثالیں اور یہ میں جو میں نے پیاز رکھے ہوئے تھے وہ اب میں ہلکے براؤن کر لوں گی اور اس میں میں نے جنگے ڈال لیے تھے تو یہ جی ایک چائے کا چمچ ہی حل دی تھی اور ایک ہی چائے کا چمچ تقریباً یہ پاپری کوڈر تھا میں نے وان کےجی لیا ہے اگر آپ ہاف کےجی کریں گے تو یہ مسالے بھی آپ آدھے ہی کر لیجئے گا اور یہ انگلی جائے گی اس میں اور یہ جو باقی ثابت مسالے تھے نا یہ سوکھا دنیا اور یہ میں نے نا تھوڑا سا زیرا اس میں بھون کے تو میں نے پیس لیا تھا اور یہ ڈال گئے تو اس میں تین سے چار منٹ تک اس کو بھونوں گی اب میں اس میں ٹماتر کا پیسٹ ایڈ کرتی ہوں اور اتنی دے تک بھون ہوگی جتنی دے تک نیا یہ مسالہ اور وہ لیدہ نہیں ہو جائے یہ بریانی کا مسال ہے یہ میں اب اس میں ایڈ کروں گا یہ کچھ زیادہ ہی سپائسی بن گئی تھی سب کو پسند آئی تھی لیکن کہہ رہے تھے کہ کچھ زیادہ ہی سپائسی بن گئی ہے پہلی بول رہے تھے کہ یہ تھوڑا سپائسی رکھنا ماما یعنی کہ بریانی کا مزہ آئے تو وہ بناتے بناتے سپائسی تو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی لیکن مزے کی تھی بہت مزے کی تھی اسے دو سے تین منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اب میں چاولوں کی اس میں تہل کھا لوں گی آدھے چاول میں نیچے ڈال کے تو اس میں یہ اب یہ جو میں نے تیار کی ایم سال اب وہ ایڈ کر دوں گی اس میں اور یہ جو باقی چاول ہیں وہ بھی سارے اس میں میں ایسے یہ ایڈ کر دوں گی موسیقی یہ اوپر میں اب یہ کلر ڈال رہی ہوں اورنجی کلر ہے یہ اور یہ جو میں نے تقریباً آدھا چاہ کا چمچ ہی تھا یہ تقریباً بریانی کا مسالہ وہ میں نے اوپر ڈال دیا اور براؤن پیاس یہ دوبارہ آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ یہ جلے ہوئے نہیں ہیں یہ براؤن ہی تھے لائٹ کی تھوڑی سی شاید کمی تھی کہ یہ بریانی میں بنا بھی تقریباً رات کو ہی رہی ہوں یہ بناتے بناتے مجھے تقریباً کافی ٹائم ہو گیا روشنی کام ہو گئی تھی یہ لائمان ہے یہ لائمان ہے اب میں اس کو نہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک نہ بلکل لو فلیم کے اوپر نہ میں دم لگاؤں گی میں نے کپڑا نہیں لگائی یہ دیکھیں ایسے میں رکھ کریں تو اس کے چاروں کونے کپڑے کے اوپر کر لوں گی تو اس کے دس سے پندرہ منٹ تک تو یہ لے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور بہت اچھی خشبو اس میں سے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لوں گی کیونکہ وہ وائٹ چاوال اگر نظر آ رہے ہو بچوں کو تو وہ کہتے ہیں ماما جی اس میں سالن نہیں ہے چھوٹی جو میری بیٹی ہے وہ بہت تاک کرتی ہے مجھے تو میں اچھے طریقے سے یہ مکس کر دوں گی کہ یہ وائٹ چاوال اس کا مجھے نظر نہ آئیں ہوتی تو یہ بریانی تیوالی ہے اس میں ہوتے ہیں لیکن بچوں کا بھی ماننا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں میری بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اللہ آپ کے اور میری رزق میں اضافہ فرمائے ہمیشہ کی طرح آپ خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ